اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کی اتنے سارے ازباب ہیں کہ میں دو گھنٹے پر بیان کروں تو وہ کم ہوگا اور میں اپنے اکثر بیانات میں جو میرے باہر آوسائیڈ بیان ہوتے ہیں ان میں یہ نشاندہ ہی کرتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے دوری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات کا نفاظ نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے موصر ذرائع نہیں ہیں ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ اس میں بچوں کے ناظرے کا مدرسہ تو ہے حفظ کا مدرسہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی عورتیں جمع ہو کر یا مرد جمع ہو کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے کوئی کورسز کا انعقاد نہیں ہوتا کمیٹیاں سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتی خود کمیٹیوں کے گھروں کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے ہیں شعور نہیں ہیں جو ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جیسے یہ بتایا گھر ہے دوسرا بہت بڑا مساجد پھر تیسرا اسکول لے لیں کالیج الینورسٹری لے لیں اس کے سلیبس دیکھ لیں مذہب اسلام کی بس بہتی مختصر سی تعلیمات ہیں اس کا انکار نہیں لیکن بہت مختصر تعلیمات جو ایک انسان کی ذاتی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی ہیں عقیدے کے اعتبار سے احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کے اعتبار سے تو لازم بات ہے کہ جب یہ معاول بنے گا تو پھر کیسے ہوگا اور پھر اس پر یہ کہ کوئی بچہ کوئی نیک بننے کی طرف آتا ہے علم دین سیکھنے کی طرف تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں ارے بھائی کیوں زندگی خراب کر رہا ہے بھائی یہ مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ملے گا کیا مسجد کی روٹیاں توڑتے رہو گے کیا مطلب علم دین کے نزدیک صرف علم دین سیکھنے کا معال نتیجہ اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسجد جوائن کر کے اور لوگوں کی نیازیں کھانا کہ یہ یہ اپنے اینڈ سمجھا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے سکولر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں کیا وہ سب کے سب ایسی ہوتے ہیں تو یہ ایک نیگٹیو سوچ دینا بچوں کو ایک بھیانک منظر پیش کرنا حالانکہ جو انسٹریز میں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں اور میں کتنوں کو جانتا ہوں برگر کی ریڈی لگائی ہوئی ہے چپس کی ریڈی لگائی ہوئی ہے کہ ہی نہیں روزگار تو جس وجہ سے آپ منع کر رہے تھے کہ دین کی طرف نہ ہو کہ آپ کی معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہاں جا کے کون سے حل ہوگا ہے پڑے لکھے لڑکی آج گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں دیکھ لیں آپ معلوم کریں کتنے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مائنڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹیف چیز کے اندر یہ جتنے جو فلان جی تو پاکستان کا یہ آپ کا انام نکل آیا فلان کا نکل آیا یہ وہ پورا ایک نیٹورک ہوتا ہے یہ کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے یہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جب روزگار نہیں ہوتا تو اس طرف جاتے ہیں تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ پھر خود مسلمان جب اسلامی تعلیمات کی گہرائی کی طرف بڑھتا بچے کو دیکھ کر بیچینی محسوس کرے اور اس سے دور کرے تو یہ معاشرے کا نتیجہ تو نکلے گا نکلے گا اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سیکھیں اور اب جتنا اللہ ہمیں موقع دے اپنے دارے اثر تک اس کو عام کرنے کی کوشش کریں یہ ذہنہ بنایا کہ میں سیکھ کے پورے ورلڈ میں کام کروں آپ اگر محلے میں دس آدمی بھی کام کر لیں پوری زندگی بہت بڑی بات ہے اور آج کل سوشل ویڈیا ہے آپ لاکھوں میں کام کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شاید پروسی ملک سے کوششن آیا تھا کہ میرا بچہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ پھر وہاں سے ٹوشن پڑھنے جاتا ہے تو ایک دفعہ جمعہ تھا تو میں نے کہا تم جببہ پہن کے جاؤ جمعہ پڑھ کے پھر ٹوشن سنٹر چلے جانا اور اس ٹوشن سنٹر میں غیر مسلم بھی ہیں لیکن مسلمان بچے زیادہ ہیں تو میرے بیٹے نے جواب دیا کہ میں جببہ نہیں پہنوں گا تو مجھے شرم آتی ہے تو اس کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ جببہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو سنت کو جان کر معلوم کر کے پھر کہیں کہ یہ اس سے مجھے ماد اللہ قراحت کا اظہار نفرت کے اظہار یہ تو خطرناکہ ایمان تباہ ہو جائے گا ایک ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیزیں اقرار کر رہے ہیں لیکن محول ایسا ہے کہ اگر میں ایسا کر کے جاؤں گا تو وہ مذاک اڑائیں گے سنت کا اور اس کو اگر میں ترک کر دوں وقتی طور پہ صحیح گھر پہ آکے جببہ پہن لوں وقتی طور پہ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اس بچے کے جو شرم کا معاملہ ہے غالباً وہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اس طرح کے لباس پہن کے جائے گا تو وہاں لڑکے لڑکے اس طرح لڑکیاں بھی ہو تو اس میں اس کی کوئی گریفت نہیں ہے یہ تو پڑوسی ملک ہے ہمارے ملک ہے پاکستان میں ہزاروں لوگ داڑی اس لیے نے رکھتے کہ شرم آتی ہے سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتے وہ سر سے پیر تک غیر مسلموں کا ہر طریقہ اپنانے کے بعد اپنے اندر اعتماد خود اعتمادی محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ کچھ دین کی تبلیغ کرنے والوں نے بھی یہ اس طرح کے گیٹ اپ اختیار کر کے اپنے آپ کو سنت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگوں سے افضل محسوس کرنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے ینگ جنریشن ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں ایک پینشٹ والا بغیر داری والا بھی ہو چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی لینگویج اچھی ہے یا نہیں ہے اخلاقیات یا کردار کا کچھ پتا نہیں ہے لیکن ہم اسی سے دین سیکھیں گے اور وہ بعض وقت دین نہیں سکھا رہا ہوتا وہ تو بچارہ اور گمراہ کر رہا ہوتا ہے خود اس کو نہیں پتا ہوتا میں گمراہ کر رہا ہوں وہ اپنی سوچ اپنی فکر کو بیان کر رہا ہوتا ہے جو بعض وقت قرآن اور حدیث کے بلکل مخالف ہوتی ہے ہم جیسے لوگ کبھی ایسی کوئی کلی پا گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے چند لوگوں کی فالوونگ دیکھنے کے بعد کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہ تو ان سب کو آخرت میں جب تباہ کر کے پہنچے گا ان سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا یہ کتنا بڑا اپنے لئے نقصان کر رہا ہے دنیا کی تھوڑی سی شہرت تھوڑا سا پیسہ تھوڑی سی دولت تھوڑی سی نیک نامی جس کو وہ نیک نامی کہتا ہے ہم تو بدنامی سے تعبیر کریں گے یہ اس سے کوئی فاصل نہیں ہوگا یہ آخرت کا وبال ہے بہت بڑا اس لئے پہلے علم دین سیکھیں اس کے تقاضے کو سمجھیں پھر تبلیغ دین کرنی چاہیے تو ہمارے یہاں بھی ایسا چلتا رہتا ہے میں نے کہا کہ پلوٹ سیونگ کی نیت سے لیا تھا لیکن اس میں فائدہ نہ ہوا دو سال بعد میں نے بیچا تین پرسنٹ اس میں نفع ہوا اب مجھے یہ تین پرسنٹ کے اوپر زکاعت نکالنی ہے پورے پلوٹ کی قیمت پر نکالنی ہے دیکھیں جیسی آپ کو پروپرٹی خریدتے ہیں اور سیونگ کے ارادے سے انویسمنٹ کے ارادے سے آپ کرتے ہیں وہ مالے تجارت کہلاتا ہے اور جب اس پہ ایک سال ختم ہوگا تو کل پلوٹ کی کرنٹ ویلیو کے اوپر آپ کو ڈھائی پرسنٹ زکاعت دینی ہوگی تو دو سال پلوٹ رہا پہلے سال کیا ویلیو تھی وہ نکالیں دوسرے سال کیا آتی پہلے سال کے زکاعت علیدہ نکلے گی دوسرے سال کی علیدہ نکلے گی پورے پلوٹ کی کل قیمت کے اوپر یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دس سال پلوٹ رکھیں پھر جب بیچیں گے پروفٹ آئے گا تو اس کے اوپر ہوں گے یا دس سال کے بعد جو ویلیو ہے بس صرف دسمیں سال کے زکاعت دینی ہے باقی نو سال کی نہیں یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے اس کو آپ بدلیں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے زکاعت ادھا کیے بغیر یعنی پلوٹ بیچا اور اسی پیسے سے بینہنی دوسرا مکان لے کے کرائے پہ چڑھا دیا اور زکاعت اب یہ ادھا نہیں کی تھی تو اس صورت میں زکاعت کل مالیت پر ہوگی اس مکان کے یا صرف کرائے پر ہوگی دیکھیں یہ تو مکان آپ نے سیونگ کے نیت سے نہیں لیا نہ کل مال پر ہوگی اور نہ کرائے پر ہوگی بلکہ وہ تو سال کے اینڈ میں جتنی سیونگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے اس کو تو ہٹائی دیں باقی یہ آپ نے اگر کل پیسے یہاں لگا بھی دیا تو جو پچھلے سال اس پلوٹ پر زکاعت بنتی رہی تھی اس سے کیا تعلق اس کا وہ تو آپ کو ادا کرنی ہوگی مثلا پہلے سال میں بل فرض ایک لاکھ زکاعت بنی دوسرے سال میں دو لاکھ بنی تو یہ تین لاکھ تو آپ کو زکاعت ادا کرنی ہوگی یہ پلوٹ کتنے کا مطلب لاؤس میں گیا یا آپ کو پروفٹ کے ساتھ گیا اس کو نہیں دیکھتے اصل تو جب تک پلوٹ آپ کی ملکت میں رہتا ہے قبضے کے اندر رہتا ہے وہ مال زکاعت ہے اور اس کی زکاعت سال بسال بنتی رہے گی جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی لیادہ فرض کر لیں کوئی صبح جاگہ اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غصل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غصل کر سکے تو وہ سہری کر لیں اور بہتر ہے کہ غصل کے دو فرض پہلے پورے کر لیں یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چھڑھانا کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ ورغر کریں تو پانی اندر چلے جائے ناک میں پانی چھڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے جیسے پاکی یہ روضے کے لئے شرط نہیں ہوتی ہے یا جیسے ایک پاک آدمی روضہ شروع کرے اس کے لئے فرض ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا کسی بھی طریقے سے خود پر جان بوچ کر غصل واجب کرنا کرنا ٹھیک ہے اس میں جسمانی بیوی کے جسمانی تعلق بھی آ جاتا ہے یا خدا نخواستہ اور کسی ذریعے سے غصل واجب کیا خود کے اوپر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا اور احتلام ہو گیا تو یہ غصل تو واجب ہو گیا یہ غصل واجب ہونا کہلاتا ہے کرنا تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو قصد ورادہ سے کچھ بھی نہیں کیا اس سے روضہ نہیں جاتا اور یہ روضہ پورا کرنا لازم ہوگا تو یہ بس ذہن میں رکھیں اسی طریقے سے نگاہ اور سوچ اس کو شریعت نے عمل قرار نہیں دیا تو خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا اور اس سے اس کو غصل اس پر واجب ہو گیا یا اس نے کوئی چیز بری سوچی بار 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 اس سے غصل واجب ہو گیا تو یہ مکروح ضرور ہے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بار بار کرے تو اور بھی غیر مناسب اور بھی سخت کراہت آئے گی لیکن بہرحال اس سے روضہ نہیں جائے گا